جھوٹے لوگ ہیں ان کو اپنا گھر چلانا نہیں آئی یہ حکومت کیا چلائیں گے یہ ان کے دور کے اندر یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک سارا بک جائے اور ہم ایسے فقیر بن جائیں بکاری بن جائیں ہمارے ملک میں یہ لوگ چلانے والے نہیں ہیں اس ملک کو برباد کرنے کے لئے ٹولا آیا ہے تین سال کے اندر الحمدللہ جب سے آئے ان کے حال دیکھو لو کیا حال ہے اور ہمارا حال دیکھو لو جب سے نواشری کی شباشری کی حکومت آئی الحمدللہ ہزار ڈیڑھ ہزار گھر لے جاتے روز اس کے زمانے میں بھوکے مریں اور حال کا والے ہرچی مہنگائی ساڑھے تین سال کے اندر جھوٹ سوا اور کچھ نہیں پولا میں مہنگائی پہ بات نہیں کر رہا میں انٹرنیشنل نیول کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں بھارت کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے یا نہیں بھائی اس کے ساتھ تعلق بہتر ہوئی نہیں سکتے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے اندر خارجہ پالسی کوئی نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ ہیں یہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں ملک وفدار نہیں ہے یہ ملک غدار ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ مسئلے کو حال کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر کا ہر بندہ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ آپ نے لڑائی کر کے بھی دیکھ لیا نہیں حال ہوا آپ نے ٹریڈ بند کر کے تجارت بند کر کے بھی دیکھ لیا حال نہیں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے باقی معاملہ جو ان سے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے تعلقات سر ہمارے سیاستادانوں میں اتنی اقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے کس ملکوں کیسے پریس کرنا ہے ہمارے لوگ ایسے سمجھدار نہیں ہے اگر خود مختیار ہوں یہ لوگ تو کسی کی جرتنے انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قدم میں آئیں گے لیکن یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں اللہ کے سامنے کٹیرے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اگلی بات یہ جب اللہ سے ڈریں گے اللہ ساری دنیا کو ان کو ڈرائیں گے بہت شکریہ آپ کچھ بولیں گے جناب آپ میں سے کوئی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے خان صاحب کی حکومت آتی ہے جو کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں آ چکی ہے آگے اوورال بھی آ جائے گی تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا صحیح نہیں ہیں انڈیا والے انڈیا والے بھی صحیح نہیں ہیں اور ہماری جو حکومت ہے یہ تو ہے ہی دو نمبر ہے یہ تو ہم جیسے قریبوں کو سنتی سمجھتی نہیں ہے نہیں نہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ابھی موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات کو بہتر کریں گے ہماری ایسی بیشتی کرتے ہیں اگر ان لوگوں میں غیرت ہونا تھوڑی سی تھوڑی سی یہ سارے انڈیا والے نو نمبر چینل بھارت وارس چینل ہے میں روز دیکھتا ہوں وہ ایسی ہماری بیشتی کرتے ہیں یہ کہتا ہے ایمان میں غیرت ہے ہمارے جج پہتے ہیں ہم غیرت پہ فیصلہ کریں گے ان کے اندر غیرت نہیں ہے یہ ہمارے ملک کے ہمارے حکمران ہیں ان کے ہمارے پہ بیشتی کرتے ہیں پورے باکستان کی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بیشتی کرتے ہیں موقع گون دیتا ہے ہمارے سیاستان ہمارے لیڈر تو پھر ان میں ان کا گیا گصور دشمن یا پھر اگر مخالف کوئی ہو دشمن میں کہتا ہم مخالف ہو یا کسی کی آپ سے نہ لگتی ہو تو وہ تو آپ کی پرشان حالت میں آپ پہ ہسے گا کیوں ہسے گا آپ یہ موقع کیوں دیتے ہیں یہ لوگ موقع نہیں دیں یہ مہینہ نہ کریں موقع کو ہم اس موقع مہینہ کرتے ہیں تو وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہاں مانگ نہیں جائیں گے فقیر بنیں گے اب یہ خود مانگتے پھرتے ہیں خودکشی نہیں کسی عمران نے ہے نہ جھوٹا یہ ہے نہ لانتی ان کا خودکشی نہیں چاہیے من جائیے شاہ محمود قریش کو مرنے چاہیے ہمارے ملک کو اس کو عزت دو کامیابی دو عوام کو سکون ملے ہم یہی دعا کریں گے کسی کی بھی حکومت آئے عمران خان کی آئے نواز شریف کی آئے جس کی مرضی آئے ہمارے ملک ترقی کرے کسی طریقے سے ہمارے ملکی عوام کو سہولت ملے ہمارے ملکی عوام میں حوشحالی آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈپریشن یا گصے میں ہیں ہمارے ملکی عوام اور کسی اور سے اسلام علیکم آپ کا نام محمد عرفان محمد عرفان کیا کرتے ہیں ریٹائر ملازم ہے میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے ایسے ہی اوورال اگر پورے پاکستان میں حکومت آتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہو جائیں گے بہترین ہو جائیں گے تو اچھی کی بہت ہے اگر وہ موعدہ کریں گے کوئی تو ٹھیک ہے مگر غلط موعدہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے کشمیر میں لگا لیں ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کو بھی سمجھیں اچھی بہت ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دوہ طریقہ بھی ہمیں آتا ہے سمجھانے کا دوسرا طریقہ بتائیں کیا طریقہ ملو خان صاحب کی حکومت میں کون سا دوسرا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں یہ طریقہ تھا پہلے جب مران خان کی حکومت آئی ہے تب تک کوئی یہ نہیں کہ ایسا مسئلہ کشمیر میں نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا یہ مارا بھی باپ ہے انڈیا آلوں کو پتا تھا مران خان مارا بھی باپ ہے اب انہوں کو پتا ہے یہ لوٹیں آگیاں ہمارے یہ انہوں کی سپورٹ ہے لوٹوں کی لوٹوں کو اگر کوئی بات کریں وہ بھی کیونکہ انٹرنیشنل لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے نون لیک ہے جو ہمارے ہی ہیں ان کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں ہم خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تلوکات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے اچھے ہوں گے آپ چاہتے ہیں تلوکات انسان ہے وہ ٹھیک ہے اور پڑی لکھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نولیج آس میں بات کرنے کا بھی ہر درتا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے ایسے چلتے ہیں ایسے نہیں چلتا وہ ہمیں یہ چیز اس کی اچھی لگی ہے انڈیا والوں کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جب ان کی آئے گی یا آ جاتی ہے تو انڈیا والوں کو اس سے کوئی فرق پڑے گا ڈریں گے یا خوش ہوں گے کیا مطلب وہ سوچیں ڈریں گے انہوں کو پتا ہے ہمارے بابا آگے ڈریں گے بلکل ڈریں گے وہ کیسے وہ دیکھیں مطلب کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا وزیریات ہم ایسے نہیں کرتا وہ سیدھا جائے بات کرتا ہے یہی بات انہوں کو پسند ہے اچھی بات ہے خودداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ مانی انڈیا کی جاتی ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی وہ زیادہ مانتا ہے پاکستان کی کم مانتا ہے وہ غلام ہے ہم غلام نہیں ہونا چاہتے ہیں کون انڈیا والے غلام ہیں امران خان نے ہمیں یہ نہیں سکایا کہ گرجو آپ کچھ انکل جی کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے امران خان زندہ بار آپ میں سے آپ سر کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں آگئی آگے بھی آجاتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے آپ چاہتے ہیں نہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم بہتری چاہتے ہیں لیکن لڑائی نہیں چاہتے وہ غلامی بھی نہیں چاہتے یہ بات اچھی کیا بھائی جان نے کہ تلقات ہر کوئی چاہتا ہے اچھے ہوں لیکن برابری کی سطح برابری کی سطح تلقات ہم برابری کی سطح چاہتے ہیں نہ غلامی چاہتے ہیں نہ کسی کے نوکری کرنا چاہتے ہیں نہ ہم وہ تعلقات غراب کرنا چاہتے ہیں مہرکہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ برابری کی سطح پہ تعلق آجا مہرکہ ہمیں شروع سے غلام مانتا ہے مہرکہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے مہرکہ نے کب تسلیم کیا پاکستان کو مہرکہ نے اسرائیل کو ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہمارے سامنے چین ہمارے ساتھ دیتا ہے وہ چین کو ویسے کھڑکتا ہے یہ معاملات دوسرے ہیں یہ تو بس نظام چاہتا ہے باقی حالات تو امریکہ چلا رہا ہے پاکستان کے پہلی دفعہ کوئی ملکہ بزیر آزم آیا جس نے کوئی بات کی ہے خان صاحب نے بھی بڑا کرزہ لیا ہے امریکہ سے کرزہ نہ لیتے تو کیا کرتا ہے کرزہ صاحب نے لیا ہے لیکن کرزہ اتنے مران خان نے اب لیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی مران خان نے اتنا کرزہ لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا پہ پھینک کریں کیا لیا امران خان نے بتا دو ہمیں بھی پتہ لگے نا امران خان نے امران خان کی پروپٹی کتنی کی ہے باہر اور وہ خرب اور رفیہ ہے میں بتائیں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کیس ہے میں خود چھوڑوں گا کوئی بھی ہے سامنے لائیں نا سامنے لائیں کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ سار بولیں گے آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہے آپ بات کریں گے آپ آن جی آئیں میرا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں ہم تلقات نہیں رکھیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حال ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تلقات ختم کر کے حال ہو جائے گا نہیں وہاں کبھی ویسے خیال تو کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی عوام میں پاکستان کا بندہ ہے جیسے کہ آدھا کا وہاں کا بندہ آدھا یہاں کا اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے تو یہ پاکستان پاکستان کا اپنے قرضے کا کچھ بنے عوام کا مینگا اس کو کنٹرول کرے وہ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے بہت شکریہ جی سب کی حکومت پاکستان میں آ جاتی ہے اوورال تو انڈیا کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کوئی بہتر تلقات ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے کیا سمجھتے ہیں ملکہ اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی حکومت پچھلے چار سال رہی ہے پنجاب میں پاکستان پورے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت تھی تو اس دران خان صاحب کہتے رہے ہیں مودی کبھی میری کال ٹینڈ نہیں کرتا کبھی وہ کہتے رہے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں لیکن دی اینڈ بعد میں کشمیر کے ٹاپیک پہ یہ پورے ورڈ میں جو تقریباً ان کے ساتھ دس بھی اسلامی کانٹریز نہیں تھے ان کے ساتھ خان صاحب کی حکومت کے ساتھ سارے عرب کانٹریز جو وہ انڈیا کے ساتھ کر دے تھے یعنی کہ ان کی خارجہ پلیسی بلکل فیل تھی اور انہوں نے انڈیا کے اوپر بلکل کشمیر کا جو ان کا یہ میں سٹیٹمنٹ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی بولا تھا کہ جی اگر یہ آئیں کہ مودی ڈرتا ہے یا مودی جو ان سے میرسے اس طریقے سے بات نہیں کرتا بات کا مطلب یہ ہے کہ بات کر نہیں سکتا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم کوئی تلوک نہیں رکھیں گے انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تلوک نہ رہ کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے تلوک نہ رہ کے مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اس کی ریزن ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سٹڈی بھی پڑھتے ہیں طریقے پاکستان بھی پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب 1999 میں پرویز مشرف نے مارشاللہ لگایا تھا اس سے پہلے نواز شریف نے اسی لاہور کے اندر منارہ پاکستان کے اندر ان کا جو اس وقت کا واجبائی تھا ان کا انڈیا کا جو پریزیڈنٹ تھا وہاں کا وہ ادھر آیا اور اس نے کہا کہ ہم زاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حال کریں گے اور مزاکرات سمجھو ہوتا ہے ایکسپریس بھی چلائی مطلب تلوکات بھی چلیں اور بات آگے چلیں اس کے بعد ہوا کہ اب باجبائی کی اوپر حملہ ہو گیا اور بات قتم اور کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ لگا پاکستان میں تو پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی نہیں ہلا سیٹ ہونے دیتے آپ کو اگر لگتا ہے خان صاحب اپنے جو آپ پولیسیز ہیں اس میں چینج لائیں گے تلوکات کو بہتر کریں گے یا ابھی بھی وہ کہیں گے جی ہم تلوکات رکھتے ہی نہیں خارجہ پولیسی وہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلق بھی کریں گے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو وہ آپ پوزیشن کے ساتھ تلوکات بہتر بنانے ہوتے ہیں اس پارٹی میں شباز گل جیسے لوگوں گے تو وہ کیسے تلوکات بہتر ہو سکتے ہیں تو خان صاحب کو اگر تلوکات بہتر کرنے ابھی ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ تلوکات کی یا انہیں ضرورت ہے یہ بتائیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ تلوک بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کی معاشرت مضبوط ہے ان کی ہر چیز مضبوط ہے ہم سے ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی لندن ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سٹیبل ہے کنٹری اپنے ان کے ہلا ٹیک ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سائیوں کے ساتھ تلوکات بہتر کریں جی 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 جو یہ آپ پی ایمل این جو اور پی ٹی آئی میں جو فرق آپ دیکھا ہے کیا دیکھا آپ نے میری جو آڈینس ہے نا وہ تھوڑی انٹرنیشنل لیول کے آڈینس ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپس میں پارٹی کے بارے میں بات کریں اور پاکستان گئی میں جہرہا نہیں کسی کی پارٹی کے بارے میں بات میں نہیں کر رہا میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں ہمیں ہمارے ملک کی جو سالمیت کے لیے جو بہتر ہے وہ ہے ٹھیک اور اور سر بات یہ ہے جو یہ دیکھیں امران خان حکومت کر رہا تھا وہ بہت بیتے چل رہا تھا میرا خیال ہے تمام انسانی کنٹری آہ اسلامی کنٹری میں بہت ہمارا آہ ایمج بہتر جا رہا تھا ٹھیک ہے اور ہماری جو معاشیت ہی جو اکنومکس وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی اسلامی کنٹری نے تعاون نہیں کیا سر آپ بھی جانتے ہیں جو اکنومکس جانتے ہیں نا پڑھتے ہیں اس کی جو ریشو ہے اس کا جو گراف ہے وہ چیک کریں ٹھیک ہے جو اب مجودہ گراف ہے وہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ بتائیں ہم سایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اب اگر ان کی حکومت پھر سے خان صاحب کی آتی ہے جو کہ بہت سے چانسیز ہیں عوام جو ان کے ساتھ ہے تو آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تعلقات بہتر کرنے چاہیے آپ پاکستانی کی حصیح سے کیا سوچ رکھتے ہیں سر میں تو یہ ایز ایک پاکستانی ہونے کے حصیح سے یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے امران خان صاحب کی جو پہلے بھی جو ان کی پالیسی تھی وہ یہی تھی ٹھیک ہے اپنے جتنے بھی ہمارے پروسیم مالا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہوں بہتر ہوں ہماری انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا دیا ہم کوئی تعلق انڈیا نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر وہ کشمیر پہ غلط بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ دو ٹوک کیا کہتے ہیں دو ٹوک میں اس کو جوا ملے گا ٹھیک آپ ہمیں کشمیر کا اگر اتنا درد ہے نو ڈوٹ درد ہے بھی ہے لیکن ہم اس کے سر ابھی تو یہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے ٹھیک ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کشمیر کھوتا ہے نا پھر کسی نے کچھ نہیں کیا اگر اگر سر سر ایک سیکنڈ اگر بھی بلکل بات کریں جو اب مجودہ حکومت آئی ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے مہ گئی مارچ پہ آئے ٹھیک ہے تو تو یہ ان کو یہ پوچھیں یہ خان کو ان لوگوں نے کس بیس پہ نکالا کوئی کریپشن پہ نکالا کس پہ نکالا ٹھیک ہے اس پہ کوئی جواز نہیں ہے ٹھیک ہے غریب کو پندرہ دار میری رہا تھا یہ دوزار بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں یہ دوزار ایسے کریں ایسے کریں تو انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ خان کی اکومت آئے گی ہر بندے کو تفظیر ملے گا اگاہی ملے گی یہ آپ کو میں ایک میسیج پاس کرتا ہوں میسیج پاس یہ کرتا ہوں آپ کو یہ جو پہلے جو معاملات تھے نا پی ایم ایل این میں ٹھیک ہے اس میں اگاہی نہیں تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب جو خان کی کمہ جو پچھلے پریویس آئیئرز گزرے ہیں اس میں ہر بندے کو ہر بچے کو ہر بندے کو باجا لگیا ہے شعور آگیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے ٹھیک ہے تو خان خان ازا بیسٹ پرائم نیسٹر ٹھیک ہے ہمارے لیے ایزے پاکستانی ہونے کے سیئر سے اور دور نیبر کنٹری کے لیے نیبر کنٹری کے لیے وہ ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ دوست ہیں جو جو بھی مارا پرائم نیسٹر بیٹھا ہے اس کو وہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے بار سر بار جو ہے وہ پاکستان کا دوست تھا سب سے پہلے چائنہ نے پاکستان کو اکسپٹ کیا اور وہ بہت پرانا دوست ہے لیکن اگر خان صاحب دشمن کنٹری میں تو نہیں ہتا چین اگر خان صاحب نے حکومت اچھی کی ہوتی ان کی خاجہ پلیسی اچھی ہوتی سی پیک کو تالے نہ لگتے سی پیک انہوں نے بند کر دیا آج سی پیک پہ کام ہو اور چائنہ نے آج کی لیٹس ایک میری بات سنے میری ڈیمز پہ ڈیم انہوں نے دیکھے سرچ کیا جا کے ان پہ کام ہو رہا ہے ہوسنگ کے بارے میں کہا گھر بنانے میں بات سنے وہ بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سر دوسرا یہ پرائم نیسٹر واحد ہے جتنے پرائم نیسٹر پیچھے گزرے ہیں نموسے رسالت پہ سب سے زیادہ اقوام متضا میں ٹھیک ہے سب سے سٹک بات امران خان صاحب نے کی ہے میں ان کی بات کو بتا دوں یہ اور میں بالکل تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ابھی چائنہ اور پاکستان یہ انانس کر رہا ہے کہ سی پیک ٹھیک سے نہیں چل پا رہا ہمیں کوئی تیسرا ملک ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی ہمارے لیے اس کو بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے یہ یہ ڈان نیوز کی خبر ہے آج ان کا جو چائنہ کا جو امبیسیڈر تھا یا چائنہ جو سی پیک کو جب امران خان صاحب کی حکومت تھی تب یہ الیگیشن کوئی نہیں تھا ان کی حکومت سموتلی چڑھ رہا تھا ہماری ایکنومکس بھی بہت اچھی جا رہی تھی دو ماں میں جو انسا انہوں نے سب کچھ لوگ ہیں نا سر جو میڈلیس لوگ ہیں وہ صرف ہم دیکھتے ہیں گی چینی ڈالیں ٹھیک ہے وہ وہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری ایکنومکس کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے جو بہتری ہمارے ملک کے اصل مسائل کے ہیں وہ نہیں ہم دیکھتے ہم جاتے دیکھتے ہیں گی مینگا ہو گیا چینی مینگی ہوگی ڈالیں مینگی ہوگی ہاں یہ بھی ضروری ضروری چیزیں ہیں امران خان صاحب کو اس میں ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا اور یہ بھائی جانے یہ جو بات کی ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں وہ مہنگائی نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی ہمارا مسئلہ نہیں ڈالر کا مہنگنا ہونا پیٹرول کا مہنگا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں جو اصل مسائل ہیں ان پہ ہماری نظر ڈالی نہیں جا رہی ان کی طرف ہمارا دیان نہیں دلوایا جا رہا ان اصل مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام محمد حسن علی آپ کا نام محمد حضر میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے آنے کے بہت سے چانسیز ہیں اگر حکومت آ جاتی ہے خان صاحب کی تو انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے آپ کے خیال میں اچھی ہونے چاہیے کیونکہ ادھر بھی ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مسلمانوں کو اگر چھوڑا جائے ویسے بھی مسئلہ بھی ہے کہ ہمسائیہ ملک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر ہمسائیہ ملک ہے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے یا نہیں تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے خان صاحب ایک لیڈر ہے بہت اچھے لیڈر لیکن میں ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن انہیں سپورٹ کرتا ہوں اور وہ بہت اچھے گریڈ لیڈر ہیں لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں مطلب کہ اچھے ہوں لیکن انڈیا والا نہیں چاہتے لیکن عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ جب تک ہم کشمیر کے ایشو حال نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے اس پہ کیا کہنا چاہیں لیکن دیکھو پہلے ہم تعلقات مزید اچھے کریں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا لیکن ہم اچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر والے بھی کچھ مطلب ساتھ دے رہے ہیں لیکن انڈیا والے نا ہم اچھے تعلقات کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ساتھ نہیں دیتے اگر بڑے تعلقات کریں گے پھر بھی ساتھ نہیں دیتے پھر بھی نہیں ساتھ دیتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بولیں گے کچھ آپ سے یہی آج کا سوال ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ گئی ہے اگر اوورال پاکستان میں حکومت آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے خان صاحب جی بالکل انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے لیکن اس کی ایک وجہ ہے پہلے معاملہ ہے کشمیر کا اگر کشمیر کا علا ہوگا تو اس کے بعد ہی خان صاحب کوئی بات کریں گے کشمیر کے علاوہ خان صاحب کوئی بات نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ویسے بات کر رہا ہوں ایک question کر رہا ہوں کہ اگر تعلقات ہم بہتر کریں گے تو ہی کشمیر کے موضوع پر بھی بات کر سکیں گے اگر ہم بات ہی نہیں ان سے کریں گے انڈیا والوں سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کشمیر کا موضوع کیسے حل ہو جی جی بات تو بالکل کرنے کو تیارہ خان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملہ کشمیر کا اگر کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو اس کے بعد بالکل تعلقات ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے بالکل بالکل اچھے ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اگر ایسی رہتا ہے تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں جی جی بالکل اس کے علاوہ کشمیر پر وہ تشدر کر رہے ہیں ریندر موڈی ہے جو کشمیری یہ ہمارے بینوائیوں پر بہت تشدر کر رہے ہیں آپ کو کس نے یہ بتایا آپ کو کیسے پتا چلا جی یہ میڈیا کے ذریعہ ہمیں پتا چال رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی پتا چال رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے جی جی بالکل سچ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے ہمارے اپنے میڈیا جو ہمارا پاکستان کا میڈیا وہ بہت کچھ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے تو پھر وہ بھی آپ سچ مانتے ہیں جی جی اس میں اصل وجہ یہ ہے جو ہے نا میڈیا ٹھیک میڈیا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف ہو جی اصل میں نا وجہ یہ ہے جو میڈیا ٹھیک چل رہا ہے جیسے یہ اروے چل رہا ہے تقریبا جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو حقیقت دکھا رہے ہیں جیسے عمران ریاض نے حقیقت دکھائی ہے ارچر شریف دکھا رہے ہیں سابر شاکر دکھا رہے ہیں ایسے جو ہیں نا صافی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام فرہان اجمل ہے جا کرتے ہیں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں زبردست آج کا میرا ٹاپک جس میں میں ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب میں خان صاحب کی حکومت آ چکی ہے کے پی کے میں خان صاحب کی حکومت ہے بلوچستان کی بات کی جائے وہاں بھی آلموس مکس حکومت ہے اس کے علاوہ اگر کشمیر کی بات کی جائے وہاں پر بھی خان صاحب کی حکومت ہے ایسے ہی اگر پورے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے پھر سے پی ایم بان جاتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے یا کیا آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور تعلقات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گے